نمشکار میرے سامنے پیتالیس ورسیہ رکھتی ہیں ان کی انگلیوں کی گتیویدی کیا عصے میں چل رہی ہیں ریکھاؤں کی گتیویدی کیا عصے میں چل رہی ہیں پروتوں کی کیا گتیویدی چل رہی ہیں ان سب کے بارے میں ہمیں بتانے والا ہوں اور انت میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے والا ہوں سب سے پہلے میں پہنچتا ہوں آپ کی کنشٹا انگلی پر کنشٹا انگلی جان کے سر کو بتاتی ہے دیکھنے میں سوریا کی اونگلی سے تھوڑا سا ہلکا سا نیچے اس کو کوئی زیادہ بری بات تو نہیں کہہ سکتے یہ تو اپنے آپ میں اچھی گرہنڈ سکتی کیا ٹاور یہاں ہے آپ کی بدھی صحیح ہے آپ ڈیسیجن پاوری بھی صحیح رکھتے ہیں اس پرکار کا سنکیت پرطم پر پوری طریقے سے ساپ دکھائی پڑتا ہے سیکنڈ پروت پر یہاں ویہوارک پر میں کچھ ریکھائیں مائنس کی ہے جس کاریہ چھیتر میں ہیں اس میں تھوڑا سا اپنے بھیہوار کے اندر جندباجی سے بچیں اور کسی پرکار کے کروز سے یا چندہ کے قارن گرڈ ڈیسیجن سے بچنا ہے آپ کو تیسرا پر ورط مانکہ دیکھیں جب میں آپ کا ہست ریکھا پڑھ رہا ہوں تو ہست ریکھا ویجیان کے اندر نشت روپ سے اگر آپ کے میں جب ہاتھ دیکھ رہا ہوں سمیں کوئی ریکھائیں اڑجیت ہو جائیں اس سے پہلے وہ ریکھائیں است روپ میں ہو ایسا بہت ہوتا ہے سال بر کے اندر بہت بہت ریکھائیں بنتی ہیں یہاں ورط مان کی جو استطیع میں جیسے آپ کے سوال ہیں اس کے انصار جو ورط مان کی استطیع میں ریکھائے ہیں جو دھنکے پر ہیں وہ آپ کو دھنکے آگمن بنا رہی ہیں یعنی اس سمیں پر آپ کہیں نہ کہیں سے دھنکے آگمن بنا رہے ہیں کام کر کے چلیے بات کرتا ہوں میں ہاں پر آپ کی انگلی کے بارے میں اور وہ ہے آپ کی یہاں پر سوریا کی انگلی یا سمان سمان پرابط کرنے کے لئے سوریا کی انگلی کو جانا جاتا ہے یہاں پرطم پر پر دیکھتا ہوں ابھی کسی پرکار کا کوئی بی پی سے سمبندیت روگ مجھے دیکھیں نظر نہیں آتا کوئی آنکھوں سے سمبندیت روگ نظر نہیں آتا سیکنڈ پر وہ یہاں پر اگدم سپت ہے کسی پرکار کی بہت زیادہ بہترین ریکھا بھی نہیں کھڑی ہیں اور کسی پرکار سے یہاں اگر میں کہوں تو کوئی مائنس رکھا بھی نہیں ہے جس کاریا چھتر میں کرتے ہیں مہاں جیسے سمبانی وقتی کا سمبان ہوتا ہے اس پرکار سے آپ کا سمبان ہے تیترہ پر یہاں پر مجبوط ہے جو آپ کے جیون کے اندرگت یعنی کہ اچھے کل سے پیدا ہونا پریوار سے سکھ سہوک پرابط کرنا یہاں پر ایک پاتھ اور ضرور بتانا چاہوں گا کہ آپ کی یہ انگلی دونوں مجھے ان کی لمبائی برابر دکھتی ہیں ایک برسپتی کے انگلی اور ایک آپ کی یہاں پر یہ سوریہ کی انگلی یہ اچھا سنکیت نہیں ہوتا ہے یعنی سوریہ کی انگلی کی لمبائی اچھی کھاسی رہتی ہے تو وقتی اپنے جیون میں اگر برسپتی کی تھوڑا سا جھوٹی ہو اور سوریہ کی تھوڑا سا لمبی ہو یا اور زیادہ سوریہ کی انگلی لمبی ہوتی ہے تو وقتی کے جیون امیلتی ترقی کافی ہو جاتی ہے لیکن یہاں مجھے لگ بر لگ پک دونوں انگلیاں سمان دکھلائی پڑتی ہیں ایسے وقتیوں کا جیون بہت سمیں تک کم سے کم میں کہوں تو بیس ورس تک ایسا چلا جاتا ہے ایسا ہو جاتا ہے کری کری ستائیس ورس سے جیسے آپ اس عمر تک چل رہے ہیں تو ایک سمان سا ہو سمیں آپ کا جیون کا چلا گیا اور صاحب کے ساتھ آپ کے جیون میں سنگرس بنا دیا یا جیسی اسٹیتی میں تو اس میں ترقی نہ نیچے گئے نہ اوپر گئے کن ملا کر کے یہ اس طرح کی رکھاؤں کا دونوں انگلیوں کی لمبائی کا فل ہوتا ہے اب بات کرتا ہوں یہاں پر میں آپ کے سیدھا انگلی کیا وہ ہے شنی کی انگلی شنی کی انگلی اور یہاں پر یدی اسٹھائی روگ کی بات کروں تو مجھے کوئی چنتا جیسا اسٹھائی روگ لگتا ہے ویتا کوئی اسٹھائی روگ نہیں ہے سیکنڈ پروت پر اگر دیکھوں تو بھگوان کی یہ بڑی کرپا ہے کہ بھلے ہی دھن کے آگمن کے سروت اتنے زیادہ نہیں ہے پرنتو کل ملا کر کے کسی بھی پرکار سے بہت زیادہ کرج ریکھا یہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے یعنی ویقتی گجارہ کر لے گا لیکن کرج لینے میں اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کسی پرکار کے دھن ڈوبنے کے یوگ بھی نہیں ہے یہاں پر تھرڈ پرو ہے اپنے پریوار کا سنچالن سوہم اپنی سکتی سے کر لیتے ہیں یہ ورط مان کیستی تھی بول لاؤں مطیویدیوں کی ملہ گتار بتا رہاں آئیے برسپتی کے انگلی کے بار چلتے ہیں سگر کے لیے کیسٹرول کے لیے دیکھ لیتے ہیں خان پان گرت کے لیے پیٹ خراب کے لیے اوپر تو یہاں ٹھیک ہے سیکنڈ پروت پر دیکھتا ہوں کوئی بہت زیادہ مائنس ایکہ نہیں ہے ایک مائنس ایک چونکتی ہے کوئی پتنی کے ساتھ بھی صحیح تعلیمیل ہے کوئی زیادہ خرابی نہیں سنتان کے پر تھی چنتہ کی رکھائیں اس پر پر نظر آتی ہیں بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کے بدھ پرو کے بارے میں جہاں بدھ پرو ہوتا ہے وہاں اسٹائی رکھاؤں کو دیکھنا پڑتا ہے یہاں کی ورط مان کی جو استثیتی ہے وہ کل ملا کر بھی اسٹائی رکھاؤں کے روپ میں آگئی یعنی ورط مان میں اشتائی دھنکے سروت بنے ہوئے ہیں اور یہ رکھائیں اتنی بھی جروع مجبوط ہیں اور رکھاؤں سے میں گوڑیت کروں گا کہ آپ کے جیون میں بھگوان نے چاہیا تو شاہد آگے اس سے نیچے آپ کے دھنکے سروت نہ بنے اچھے دھنکے سنکیت یہاں پورے بن چکے ہیں ایسا ہو سکتا ہے یہ سال بھر میں بنے ہو اس سے پہلے جاندے رکھائیں یہ نہ رہی ہو اب بات کرتا ہوں سوریہ پر کے بارے میں سوریہ کا پر یزمان کا سمبان کا پر رہا آپ کے جیون کے اندر اس میں اچھی خاصی رکھائیں دکھائی دیتی ہیں پریوار سے سہو کی پریوار سے سمپتی ملنے کی اس طرح کی رکھا اور یہاں پر اس میں سے سہاس کرنے والی ایک رکھا مندر پر سے نکل کر رہی ہے یعنی کن ملا کر اوڑ جا آج بھی آپ کے اندر بھری ہوئی ہے کسی راجنیتک چھتر سے لا ملنے کا کوئی سمکیت نہیں ہے یوں آوستہ میں یادی سمویدہ کی جوب یا سرکاری نوکری کرنے کا پریاس کرتے تو آپ کو مل جاتی اب بات کرتا ہوں میں اپر شہنی پر کے بارے میں بھاگے کے پر پر یہ رکھائیں ہاں آج کی تاریخ میں اوڑ جیت ہے جب میں ورطمان میں یہ رکھائیں دیکھتا ہوں تو یہ ورطمان کی رکھائیں ہیں اور یہ رکھائیں آپ نے آپ میں کبھی دھوکہ نہیں دیتی آپ کے جیون میں نشیت روپ سے اب آپ کے اندر یہ بھاگے کا تہیار ہو چکی ہیں جو آپ کو جیون میں دھوکہ نہیں دیں گی اور آپ کے دھنکے سروت آگے اور اچھے اس طرح پر مینیں گے بھاگے آپ کا ساتھ دے گا چلیے میں بات کرتا ہوں اس کے بعد ایک اور پر کے بارے میں وہ ہے آپ کا برسپتی کا پر وہاں پر دیکھنے میں مجھے ایک ایکس کسی انگوٹی ہوتی ہے یعنی یہ اس پرکار کا ایکس یادی بنتا ہے تو حالکہ پورا سوتندر نہیں ہے چھوٹا ایکس ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ ویکتی کے جیون میں اوڑ جا فڑتا ہے لیکن یہاں سے جب ریکھائیں جا کر سیدھا سیدھا شریف پر کو نہیں پہنچتی تو ویکتی اپنی یوجناوں سے لاپراف نہیں کرتا میرے حساب سے برسپتی یہاں پر جادہ آپ کا سہوگ آتمک نہیں رہا اس کارن سے آپ کے دھنکے اچھے سروت کے لیے شاہد آپ کو جوجنا پڑا ہو بات کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی ہردہ ریکہ کے بارے میں ہردہ ریکہ اور بلکل انکولتا سے چلتی ہے کسی کے وسیر جادے کام نہیں آتے ہیں تھوڑا بوت ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو بہت بہت مائنر اگر کہوں تو سری کے اندر روگ بہت مائنر تھوڑا بوت پیٹ کھراب رہا اس طرح کا لیکن کوئی بڑے روکہ سنکیت نہیں ریکہ کا برسپتی پر پہنچنا کبھی بھی اچھا نہیں کہلاتا وقتی پریاثرت رہ کر بہت کرتا ہے پہنچائی پرافت کرنے کے لیے لیکن ایسے وقتیوں کو پریاث میں زیادہ سمجھ رکھتا ہے اب ایک چھاکرت جن کے لیے کا شنی پرو اور برسپتی اور شنی پرو کے بیچ میں پہنچتی ہے تو یہ اس طرح کے لیے رکھا اس سے کسی روک کے سنکیت نہیں ہے کوئی زیادہ بہت من کے اندر کسی کے بارے میں برا بھی نہیں سوچتے ہیں اب بات کرتا ہوں میں آپ کے نیمن منگل پرو کے بارے میں کسی بھی وقتی کا نیمن منگل کا سنیا ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے جب جب سنیا پرو ہوتا ہے یعنی اس کو دیکھوں گا تو یہ دباوہ بھی اکلے گا اور یہاں پر کم سے کم دس بیس ریکھائیں گتی مان ہونے چاہیے ہیں جب ریکھائیں بہت کم ہوتی ہیں تو وقتی کی جو کام کرنے کی چھمتہ ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے میرے حساب سے آپ جتنی محنت کر رہے ہیں اس کے کاموں کو بڑھائیے گا آئیے بات کرتا ہوں آپ کی بدھی ریکھا کی تھوڑا سا آئی او ریکھا سے الگ ہٹ کر کے ریکھیں وقتی جیون میں چاہے کچھ وقتی بن جائے کچھ اس طرح کی ریکھا جب برسپتی پر سے ادھے ہوتی ہے یعنی کہ کبھی کبھی تو دیکھنے میں آتا ہے کہ سائنس کا سٹوڈینٹ کومرس کا سٹوڈینٹ بن جاتا ہے سائنس کا سٹوڈینٹ کومرس کی نوکری کرنے لگتا ہے پرکتی چاہے کچھ ہوئے کچھ ایسا کچھ ریکھا لیکن پھر بھی بدھی ریکھا آپ کے پاس فریشت ہے جس کاریے میں جائیں گے اس کاریے کی اوچائی کو بنا لیں گے اس طرح کا یوگ ہے کسی بھی پرکار سے مانسکھ روپ یہاں آسے آپ کے آپ سکار ہونے کے سمبابنہ نہیں ہے جتیا منگل پروت کو دیکھ لیتے ہیں جھگڑے جنجٹ کورڈ کچہری مقدمہ بلکل اقدم بستائی کسی بھی روپ سے اگر میں دیکھتا ہوں تو یہ جھگڑا نہیں کوئی جنجٹ نہیں کوئی کورڈ نہیں کوئی کچہری نہیں کوئی مقدمہ نہیں اس طرح کی کوئی بستیتی یہاں پر نہیں ہے آئیے بات کرتا ہوں چندر پروت کی چندر پروت پر گتی ویدیاں نہ ہو شانت ہو ماتہ بہن بھائیوں سے سمبند اچھے رکھنا ساتھی ساتھ گنانے کا شوقین ہونا اور ایک طریقے سے نیچے والا پروت بہت اچھا کوئی سگرٹ نہیں کوئی شراب نہیں کوئی جوہ نہیں کوئی بری روگ نہیں کوئی برا اچار نہیں تو یہ اچھا پروت اور کسی بھی فرکار سے مانسک روگ کا کوئی سنکیت بھی نہیں تو یہ سب رکھا یہاں پر دکھلائی پڑتی ہیں ایک رکھا دیکھتا ہوں میں آپ کی بدھ رکھا بہت ہی مجبوط بدھ رکھا اور بھاگ یا رکھا سے نکل کر کے چل رہی ہے ایسا سمبھو ہے یہ رکھا ابھی میرے سامنے جب میں دیکھ رہا ہوں جب سے بنی ہو یہ رکھا اچھی جا کر اور سیدھا بدھ پروت کو پہنچ رہی ہے یعنی ایک ہی جگہ جہاں آپ ہیں وہاں آپ کا کوئی بدلاب نہیں ہوگا اور اسی جگہ پر آپ اب دیرنتر روپ سے کاریا کرتے چلے جائیں گے آپ کے پاس میں جاہے نوکری کرتے چاہے آپ پر اپار کرتے دونوں جگہ براور سمان روپ سے ہی آپ دن کے اگون پرابت کرتے ان رکھاؤں سے ایسا بھی بولا جاتا ہے آئیے بات کرتا ہوں میں آپ کی بھاگ گیا رکھا کے بارے بھاگ گیا رکھا اور دیکھئے کتنی دور سے جا کے عدے ہوئی یہاں سے لے کر کے اور لگ بگ لگ بگ اگر کہ دیکھیں تو آپ کے جیون میں 38-39 میں ورس کے بعد میں یہاں سے آپ کی بھاگ گیا رکھا کا عدے ہوا اس سے پہلے یا تو کہہ دیجئے کہ پتا کے سے ہی آپ کا چولا جلہ ہے یا پتا کے لیے ہی آپ نے کمایا اور اس کے بعد آپ نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کیا لگ بگ لگ بگ 38 36 سے 38 سال کی آئیوں کے بیچ اس کے بعد آپ نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کیا اپنی بدھی کا استعمال کیا کیونکہ یہاں سے بدھی رکھا بھی چلی گئی اور اس کے بعد آپ کو جیون میں چنتہ ستانے لگی کہ میرے ساتھ کس طرح کی گھٹنا کرم ہوگا تو اس پرکار کی یہ رکھا ہے آپ کے پاس ہے جو آپ ورثمان میں اپنے بارے میں سوچنا شروع آپ نے کر دیا ہے اس کا ایک سنکیت یہاں پر اگر دیکھتا ہوں تو یہ ایک رکھا کاٹ کر کے جاتی ہے اسی ایج کے آس پاس میں یہاں پر بھی تو چلیے یہ آپ کے پاس اس طرح کی رکھاؤں کا سنکیت لیکن بھاگ گے رکھا آپ کے ہاتھ کے اندر ابھی تو جو میں دیکھ رہا ہوں یہ بلکل ایک دم دکھائی پڑتی ہے تو یہاں بھاگ گے رکھا کو بتایا اب بات کرتا ہوں یہاں پر میں سیدھا پرک کی اور وہ پرک ہے آپ کے جیون کے اندر آپ کا شکر پرک شکر پرک سنسادنوں کا پرک اور اس کے اندر ایک منگل لکھا بعد میں دکھاؤں گا پہلے سنسادنوں کا پر سمبھالنے پرک یہاں پر ہے کسی پرکار کے اچھے سنکیت سے نہیں ہے تو اچھی اوڑ جا اچھے دھن نہیں ہے یہاں پر منگل لکھا کو دیکھے گا ایک ہاتھ کے اندر یہاں منگل لکھا بن رہی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک نکلنے والی یہ منگل لکھا آپ کے جیون میں اب یہ آپ کا ساتھ نہیں دے گی یعنی کہ لگ بگ لگ بگ آپ کو منگل لکھا کا مطلب کئی طریقے سے ہوتا ہے پریوار سے سہوگ ملنا بھگوان کی کرپا سے بچے رہنا اس طرح کا لیکن اب اس آئیوکہ کے اندر اس کا سہوگ جا کر ہلکہ پڑتا جا رہا ہے اس طریقے سے ریکہ کبھی کبھی چلتی ہے تو پیترک سمپتی کا مکان ملتا ہے اس میں بھگتی رہتا رہتا ہے اس طرح کا سہوگ ملتا ہے تو پریوار سے سہوگ اور پریوار کے لیے کمانا اور اس کے بعد ارجیت سمیہ سے کب سے اپنے اوپر پیرو پر کھڑا ہونا یہ سم میں نے آپ کو بولا اب بات کرتا ہوں میں آپ کی یہاں پر آئیو ریکہ کی آئیو ریکہ جا کر کہ آپ کی بھاگے ریکہ کے ساتھ یہاں پر ارجیت ہو جاتی ہے اور نیچے تک پہنچ جاتی ہے یعنی کن ملا کر اٹھت تر سے ہسی ورس کی آئیو ریکہ بھی یہاں پر لکھائی پڑتی ہے تو یہ تو ایک طریقے سے ریکہوں کو پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے سوالوں کے لیے اندر جرور جانا چاہوں گا ورطمان کی گتی ویدی سے کیونکہ پچھلی ریکہیں ہو سکتا ہے جو بنی ہوں وہ اب بنی ہوں آپ کے سال ڈیڑھ سال کے اندر لیکن یہاں ورطمان کی جو گتی ویدی ہے اس کے سرے میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے والا ہوں سب سے پہلا سوال ہے آپ کا کیا ابھی اور بھی سمسیائیں ہوں گی جیون میں بس سمجھ لیجئے ختم ہو گئی سمسیائیں حل ہوتی جلی جائیں گی یعنی آپ کے پاس اب اور سمسیہ نہیں ہے میں تو ابھی سے بول سکتا ہوں یہ بات کو اور آگے اپنے جیون میں آپ بہت سنتشت محسوس کریں گے دوسرا آپ نے پوچھا کیا کہیں لوٹری کا یا گڑا دھن کا یوں ملے گا کوئی راہو پروس سے ایسا انوالمنٹ نہیں کوئی کیتو پروس سے ایسا انوالمنٹ نہیں کوئی چند پروس سے آ کر گڑے دھن کی ریکہ نہیں کوئی ملا کر ایسا کہیں بھی نہیں ہے اس سب دوسر اپنے کو چھوڑ دیجئے اور یدی آپ اس طرح کا گلت انویسٹمنٹ کہیں سیر وزار میں کہیں گڑے دھن میں لگاتے ہیں تو کبھی آپ کو پیسہ نہیں ملنے والا ہے جیون کو صحیح طریقے سے چلائیے گا کسی روگ ہونے کی کوئی سب مامنا کوئی بھی نرنطر روگ نہیں ہے جیسے میں نے بولا تھا آپ کو کبھی پیٹ کھرا ہو گیا پھر ٹھیک ہو گیا پھر پیٹ کھرا ہو گیا ایسا کوئی چھوٹا موٹا اس طرح سے ہی چلے گا کوئی بڑا روگ نہیں ہے بڑھاپا کیسا ہوگا بہت ہی بڑی آس یعنی پروت پر آکیر میں رکھا بنی اور بلکل نشچی طرح سے جب وہ رکھا بن جاتی ہیں تو جیون میں وقتی کا بڑاپا اچھا ہوتا ہے دیپ رکھا کوئی بھی آپ کی بدھی رکھا پر نہیں برسپتی تک آپ کی ہردہ رکھا بھی پہنچ گئی یعنی اچھے آئیو اور بھگوانی کے پاس سندر بڑاپا مجھے جوب ملتی ہے چار پانچ سال کرتا ہوں پھر دو تین سال گھر پر بیٹنا پڑتا یہ سب آپ کا بیٹ چکا ہے اب اشور کے پاس آپ کے ساتھ ایسی گتی نہیں ہوگی ایسا آپ کے ساتھ نہیں ہوگا ہوگا تو نشید رکھ سے وہی ہوگا کہ آپ ایک کم پیسے والی جوب چھوڑیں گے جوب دوسری والی آپ کے پاس تیار ہوگی تب اس میں آپ جائیں گے ایک سوال پوچھایا ہے کیا میں اپنا گھر پرما پاؤں گا ہاں بالکل آپ اپنا گھر پرما پائیں گے سوریہ پرف سے مجھے اس طرح کا انوالپنٹ دکھائی دیا ہے میں وہ لگتاگ لگتا ہے مجھے آپ کے جیون میں اڑنچاس سے پچاس میں ہوگا پوری طریقے سے آپ کے پیسے سے نہیں ہوگا یا تو لون سے ہوگا یا کسی کے سہوک سے ہوگا اس سمیہ پر کچھ تھوڑا موٹا آپ کو ہو سکتا ہے کسی کا کرج لینا بڑے تو وہ سوریہ پر ایک حل کسی مجھے مچھلی نظر آتی اس جگہ پر اس کے دوارہ میں نے آپ کو بتایا تو یہاں اس سمیہ پر آپ کا مکان بننی کا یوگ اب آپ کے جیون میں کوئی بھی بادہ نہیں آئے گی بس تھوڑا سی پوجہ ضرور کر لیجئے گا جو میں پوجہ پتا رہا ہوں اس کی بلکل اوہل نہ نہ کریں آپ نے ایک مونگا اس انگلی میں اگر پہنے رکھا ہے تو یہ بہت اچھا ہے آپ کے لیے مانک کے بلکل نہیں پہننا تامیہ میں پہننا ہے یا سونے میں پہننا ہے یا پنچ دھاتوں میں پہننا ہے میں آپ کے اسطحان تک بنوا کر پہنچا سکتا ہوں اوٹی ساتھی ساتھ پانچ اگر یہ مونگا پہننا کار پانچ سال سے پورا نہ ہو گیا ہے تو اسے بدل دیجئے گا تو یہ ایک بہترین سا مونگا ہے آپ کو پہننا ہے بس پوجہ کے ورے ایک کنیہ ہے اب وصوات مانیہ دی آپ نے یہ پوجہ کری جو چھے آٹھ مہینے بعد آپ مجھے یاد کریں گے کہ کوئی پندیت مجھے ملا تھا بس آپ کو کے ولے کی پوجہ کرنی ہے وشنو سہستر رام روج صبح کو نہانے دھونے کے بعد سیدھا وشنو سہستر رام کا پارٹ اور کوئی پارٹ کرنے کی جرد نہیں ہے آپ کے سب ہی سنکر کٹیں گے آپ اپنے جیون میں بہت اچھے سکھ بھوگنے کے لیے تیار رہیں نمشکال